شانِ رمضا کی رونق دیکھرنے لگی دگڑی قسمت ہر ایک کی سبرنے لگی جوشِ رحمت میں ابرے کرم آ گیا وہ مہینہ جو ہے مہترم آ گیا آڈینس کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ آ گیا پاکستان کی کرکٹیم آؤٹ ہو گئی خیریہ تو معمول کی بات ہے اور ہمارے سپانسرز کا ہم شکریہ عطا کر دیں اور اسلام علیکم خیریہ سے آپ لوگ ٹھیک ٹھا گئے کیا آپ کو معلوم ہے کتنے منعا ہماری ٹیم نے پورے ایک سو پانچ گیارہ لوگوں نے ملا کے ایک سو پانچ منعے ٹیم کی اس کارکرتگی پر تعلیہ بیاد ہیں سب اس لیے کہ انہوں نے ایک سو پانچ منعا اگر یہ پانچ ہی منا دے تو میں اور آپ کیا بگاڑ سکتے دن کا تو بڑی بات ابھی بڑی مہربانی آپ نے ایک سو پانچ منعا تو پہلے ذرا تفسرہ دیں آپ لوگ کیا خیال ہے کون جی دے گا میچ یہ رہاں میں شیر سناؤں گی شیر سناؤں گی شیر کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں سبحان اللہ انعام دے میں ہمارے تمام تر سپانسر بیک پارلر گنج اور وپ بہمانی احمد و بیرن نور سب کا بہت بہت شکریہ کون جی دے گا میچ کون جی دے گا میچ جن کو لگتا ہے کہ پاکستان میچ جی دے گا وہ تالیا بجائیں جن کو لگتا ہے کہ ویسٹ انڈیز میچ جی دے گا وہ تالیا بجائیں جن کو لگا تھا کہ پاکستان میچ جی دے گا ان کے حوصلے پر تالیا بجائیں بڑی بات ہے لیکن ٹیم ایک سو بات پر آؤڈ ہوگئی لیکن پاکستانیوں آپ نے گھبرانا یہ بھائی آتے ہیں میں ایسی کیا بات ہوگئی بھائی جب پیاس کاٹتے ہیں تو آسو آتے ہیں تو اگر آپ چاہیں کہ آسو نہ آئے کیا کریں تو چھوٹ تو چھوٹی کی نوک پر چھوٹی کی نوک پر آلو کا ٹکوڑا لگا لے آسو نہیں آئی ٹھیک ہے ایک یہ ہو گیا مائک دے مائک دے مائک دے کس کو چھولے کے سامنے اگر آنکھ کے سامنے ہوں گے تو آگ نہیں جل بھائی انام تو سب کو جنزی سے بات ہو رہی ہے اچھا ٹھیک ہے اور کہہ طریقہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں آسو نہ آئے مائک دے مائک دے پانی کو پیاس میں ڈال کے رکھ دیں اور پھر کٹیں تو آگ پانی نہیں آئے کھلے یا پیاس ہی نہ کٹیں تو آنسو ہی نہیں آئیں گے سب سے طریقہ ہی ہے اگر پیاس کٹیں آنسو آتا ہے آپ چاہتے ہیں آنسو نہ آئے پیاس نہ کٹیں مسلاح لے گا تالیا بیاند نے بلکل ٹھیک ہے وہ کھا جاؤ اس نے اسی کیا بات ہے اچھا بھائی آپ کو بتائیں آج کے میت میں ہمارے کفتان سرفراز نے کتے رنس منایا پورے آٹھ رنس منایا سرفراز تالیا بیاند نے سرفراز کے لئے آٹھ پورے امام الحق نے بنائے دورا ایک اپنے سے گا ایک اندامہ ملک کے سے گا یہ ایک اور ایک بلا کے دو تالیا دونوں کے لئے تالیا چلو بھائی صحیح ہے وہ کوئی سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ امام الحق کو درہ افطار بنانے کے لئے جانا درہ ٹیم کے لئے اس لئے تھوڑی سی وہ جلدی کا شکار دے ایک بات بتائیں یہ جو ایک گانہ ہے تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے یہ کس میں گیا ہے جواد احمد جواد احمد صاحب نے گیا ہے لیکن جواب کو یہ نہیں بتاتا کہ بھائی تم جیتو یا اب تم ہارو ہی ہارو تو کیا کریں پیار تو پھر بھی ہم کوئی بتبیزی سائریں نہیں کریں گے لیکن تمہیں جیت بھی جاؤ کوئی بات نہیں چلو بھائی تالیا جواد احمد صاحب کہت تالیا بھائیات میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے کپتان کا نام کیا ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا کپتان کون ہے شیر سنائے گی ایک ہی صرف میں کھڑے ہوگئے محمود اور آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نہ آواز دوارہ سنا ایک ہی صرف میں کھڑے ہوگئے محمود اور آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نہ آواز محمود صاحب کھڑے نہیں محمود صاحب سو رہے وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی صرف میں کھڑے ہوگئے محمود اور آیاز اچھا محمود غزنوی سمجھ انام دے محمود غزنوی ایک ہی صرف میں اللہ کی رحمت سے وہ مجھ کو بلائے گا وہ مجھ کو بلائے گا میں کابک کو دیکھوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا کیوں بھائی دے تو بھائی دے تو وہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے کپتان کا نام کیا ہے پیچھے مائک دے ویسٹ انڈیز کے کپتان کون ہے جیسٹ انڈیز کی ٹیم کا کپتان نام دے بلکل سکتہ لیاں بیاد ہے شیر مکمل کریں شیر پلٹنا یہ جپٹنا پلٹنا ہے پلٹنا جپٹنا پلٹ کر جپٹنا اس شیر کو مکمل کریں پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا مائک دے بیچے پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا یہ ناس رائیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو بولا اچھا ہے نام ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں سب بھائی 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 کیا بات ایک شیر مکمل کریں پلٹنا جپٹنا پلٹ کر جپٹنا مائک دے بھائی 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 پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا یہ لے لو اور پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا مائک دیں میں نات سنا ہوں گے نات سنا ہوں گے نات رمزان مبارک میں وہ سامنے کابی کے افتار کرائے گا میں کابی کو دیکھوں سبان اللہ سبان اللہ پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ شیر مکمل ہو گیا مبارک میں ہو تالیا بھائی تالیا لینڈ آف یہ بتائیے لینڈ آف سمائلز کس ملک کو کہتے ہیں لینڈ آف سمائلز کس ملک کو کہتے ہیں جی جی میں نات سنا ہوں گے نات سنا ہوں گے لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے سبان اللہ دل کو ہم سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ شروع نہیں ہو گیا بھائی شروع نہیں ہو گیا بھائی تین اور ہوں گے کتنا ہوں گے چوبیس انہوں گے کتنا ہوں گے چار پانچ چار پانچ سے تھوڑے سے کم آؤٹ ہوئے ہیں چار سے چار کم آؤٹ ہوئے ہیں اینکہ آؤٹ نہیں ہو بھی کیا سوال تھا ابھی میں نے کہا چوبیس اسی طور پانچ کسی نے مارا چھکا اور یہ امن کا چھکا نہیں تھا تیس رن ہو گئے لیکن ابھی بھی جیتنے کے لئے کتنا رن ہو گئے پچتر رن اور چاہیے دعا کرے کہ پہلے سیگمنٹ ختم ہو جائے پہلے میچ نہ ختم ہو جائے گئے اللہ خیال کرے گا ہے لینڈ آف سمائل چھانے دیتا سورہ چھنا ہوں گے جیتی بیٹا جو کام سب کر رہے ہیں وہ آپ بھی گئے ہیں بڑے کر رہے ہیں تو بچے کیوں نہ کریں ماشاءاللہ کونسی سورہ ہے یہ کونسی سورہ ہے سور اقلاس سور اقلاس شاب بھائی نہ سنا سہر کا وقت تھا ماسوم کریاں موسکوراتی تھی ہمارے خیر مقدم کے تڑھانے گن یہ نات کون پڑھتے ہیں بتا ہے آپ کو ہمارے ٹرانمیشن میں نات کون پڑھتے ہیں یہ مہمولیوں سے نشہ بھی سا پڑھتے ہیں جو سورہ ہے لینڈ آف سمائلز کس کو کہتے ہیں لینڈ آف پیچھے تھے مائک آنٹی کے پاس مائک چلا گیا جواب آنے والا ہے لینڈ آف سمائلز تھائیلینڈ لینڈ آف سمائلز تھائیلینڈ کو کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جواب انام دو بھائی انام دو بھائی اور اچھا جلو ٹھیک ہے ہزار داستان ایک پرندہ ہے اس کو کہتے ہیں ہزار داستان یہ کون صاحب ہیں مائک دے مائک دے مائک مولے نات پڑھنی ہے نات پڑھنی ہے تو آپ بالکل وہی کہہ رہے گا آپ شنایاں نا سبحان اللہ زمن سبحان اللہ اس کا وہ شیئر یاد ہے آپ کو نبی کے دامنے رحمت سے دو ساتھ سنا ہاں ایک کوئی اور شیئر سنا دے اچھا پڑھیں جو نامِ مصطفی چومے سبحان اللہ نہیں دکھتی کبھی آگے سبحان اللہ سبحان اللہ پہن لے پیار کسے کہتے ہیں اس سے کہتے ہیں میری بیٹی آپ سے ملنے کے لیے آئے اچھا آپ نے آئے تھے پوچھا مجھ سے اس کا نام میں نام بھول گئی تھی کنفیوز ہو گئی تھی میں نے آپ سے ان کا نام پوچھا نام بھول گئی تھی میں نام بھول گئی تھی آپ مجھے بتا دی میں آپ کا آپشنز دیتا آپ نے مجھے کہا آپشن دوں یہ تکرین ور ایک مہینے کی تھی آپ یہ ایک سال کے ماشاءاللہ ہیلو اسلام علیکم بات تو سننو یہ کہہ رہی ہے ہمیں دے کیا ہے یہ بات تو سننو ہیلو ہیلو وہی ہوں وہی ہوں تالیا میں یاد ہے اللہ تعالی بچی کا نصیم وہ اچھا کرے ماشاءاللہ تالیا میں یاد ہے بچی کے لیے ہزار داستان کس کو کہتے ہیں مائک دیجئے اس کو کہتے ہیں بل 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 کو کہتے ہیں تالیا میں یاد ہے تالیا میں بچی کے پاس جاؤں گا کیا ہو گیا ارے واہ آپ کو میں خوشخبری دناوں چھتیس رنس بار ویسٹ انڈیز کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہو گیا ہے واہ واہ ہیلو بیٹا آپ کی ہاں سعادہ دی ہے اچھا سننی جاتی ہے نام کہنے گا فرزین فرزین بھئی ماشاءاللہ فرزین کے لئے بہت ساری تالیا میں یاد ہے فرزین کو انعام دیں بھئی خصوصی انعام دیں فرزین کو کیا بات ہے اچھا بھئی ایک محاورہ ہے چھوڑیں یہ بتائیں ہاں ایک محاورہ ہے تخت یا تختہ اس کو جملے میں استعمال کریں تخت یا تختے کو جملے میں استعمال کریں شیر سنا دیں کبھی رک گئے کبھی چل دیئے کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے یوں ہی عمر ساری گزار دی یوں ہی زندگی کے ستم صحیح لیکن یہ کہ اب جی پی آریس کی سہولت موجود ہے آپ اس سے استعمال کریں تاکہ آپ چلتے چلتے نہ بھٹکیں انعام دیتے ہیں میرے تالیاں بھی آتے ہیں واہا باہا دعا سنا دو باقی سب کو بلانے ٹائم کی طرح ہے اللہ اممہ باہر نکلانا فی وزینہ میں شابہ شابہ انعام دے تو میں بچوں گرہ وہ کیا تھا وہ ہاں چلیں اس کو تھوڑے نیا محاورہ ایک محاورہ ہے لکیر کا فقیر ہونا لکیر کے فقیر ہونے کو جملے میں استعمال کریں مائک دیں بھئی یہ بچی کو انعام دے تارا ہے یہ بچی کو جو یہ نا سنا ہوں گے نا نا سنا ہے نا مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مولا اپنے رنگ میں رنگ دے سبحان اللہ مولا اپنے رنگ میں رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے سبحان اللہ مولا رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ انام دے دیں بھئی کیا کیا آپ وہاں جانا ہے مردانے میں وہ ایک محاورہ ہے لکیر کا فقیر ہونا اس کو جملے میں استعمال کریں مائک دیں نا سوڑنی ہے مجھے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے سبحان اللہ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے مدینہ کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں موبائل دے ہیں وہ افطار سے پہلے ہوں گے آپ کے بارے السلام علیکم سر ٹیم کون جیتے گا اب تو ویسٹ انڈیز جیتے گا اس میں کوئی گنجائش ہے کوئی امید نہیں سر ہو ہی نہیں سکتا مجھے لگا شاید مزرگوں کی دعاوں سے یہ کس پہ سر یہ جو حالات ہیں ہمارے اچھا یہ ٹیم کی جو حالات ہیں نا جانے کون دعاوں میں یال رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے یہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں ہمیں پاکستان کی ٹیم کے لئے سنا رہے ہیں پاکستان کی لئے نا اچھا ڈوبتا ڈوبتے بھی پار ہو جاتے ہیں ہاں ہو جائے گی اس دن اب اب مشکل مشکل لگ رہا بزرگوں کو تو ہی نہیں لگ رہا سر آپ کو پاکستان کی ٹیم کچھ ویسٹ انڈیز جیتے گا جیتے گا کوئی امید کیسا کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی پاکستان کیا اللہ کا شکر آپ کی ہے اسے ٹھیک ٹھیک ٹا کیا لگ رہا ہے محس کا کیا ہوگا محس کا یہی آل ہے کہ ویسٹ انڈیز سیل جائے گی کیوں ایک تو آؤٹ ہوگی ہے ایک آؤٹ ہوگی ہے لیکن امید دے ان کو یہ آؤٹ جب 105 میں ہمارے دس آؤٹ ہو سکتے ہیں تو ان کے دس آؤٹ کی نہیں ہو سکتے ہیں بھی کہ ہمارے پاکستان کی ٹیم کی آپ کارکست کی ایسی ہے آپ اگر لگ رہا ہے کون سی کھلاڑی ایسا ہے جس کی پر ہم انحصار کر سکتے ہیں کہ وہ ویلڈ کپ جتوائے دے گا بابر آزم لیکن اب وہ آؤٹ ہوگا ہے تو کوئی امید نہیں کوئی شیر سنو نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتے کو تھاملس آکی بڑے گہری بات کیا آپ نے انحام دے دیں کو اس سے سیدھا بات کرنا خطرناک بھی ہو سکتے ہیں نشریات کے لئے سر السلام علیکم پاکستان جیت سکتے ہیں پاکستان جیت جائے گا انشاءاللہ آج کا مچ لگ رہا ہے جب باتی جے بانجے کھیلیں گے تو یہ ہی ہوگا جی سر جب باتی جے بانجے کھیلیں گے دو رن بنائے نا ایک اپنے لئے ایک اپنے لئے ایک اپنے لئے ایک اپنے لئے قوم کے لئے رن دو بنائیں مجھے فون کر کے بتانا اگر ٹیم جیت جائے تو جی سر بات یہ ہے کہ آپ کو اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے سینئر تجزیہ کار کہ بھئی آپ جو نا اس کو سر کس کہ آپ کام کامیابی کے اوپر اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور توقع کر رکھیں کہ انشاءاللہ ہماری پاکستانی ٹیم جو ہے وہ سرخروح ہو وہ جیتے آپ توقع رکھیں انشاءاللہ ہماری توقع ہے انام دے انام دے انکل کو بھائی سواناللہ بابا بابا دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی تک کس ہوتا ہے تو یہ کہ ایک کھلاڑی آؤٹ ہوگئے ہیں بھائی آچھا بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس بھی کوئی مسئلہ نہیں ایک ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفہ کے دوران ذرا آپ لوگ بھی میچ دیکھیں کہ مجھے خوشی ہے کہ ہم نے سیگمنٹ پہلے ختم کر دیا میچ ابھی تک ختم نہیں ہوا میچ جاری ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک وقفہ بات تمہارا دو دگڑی قسمت ہر ایک کی سبرنے لگی جوش رحمت میں ابر کرم آ گیا وہ مہینہ جو ہے مہترہ